بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں آپ کے لئے ہمیشہ دعا گور ہوں گی ہمارے نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیو حاصل ہو سکتا ایک دفعہ امام علی علیہ السلام اللہ کے بندوں کو دماغ کی طاقت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص پوچھنے لگا یا علی کیا ایسا ممکن ہے انسان کسی دوسرے انسان کی بغیر بولے اس کے دماغ کو پہچان سکے بس یہ کہنا تھا تو امام علیہ السلام نے کہا ہاں یاد رکھنا انسان کے پاس صرف یہ پانچ حواس نہیں جس سے وہ دیکھتا سنتا چکتا سنتا یا چھوٹا ہے بلکہ اللہ نے ان پانچ حواس سے ایک حواس کو خلق کیا وہ کہنے لگا یا علی وہ کون سا حواس ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوسرے انسان کی بغیر کہے اس کے دماغ کی بات جان جائے تو امام علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا جب انسان اپنے دماغ میں کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اس سوچ کا اثر دوسرے دماغوں پر بھی پڑتا ہے اور یوں ایک دائرہ قائم ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس سوچ کے اسیر ہونے لگتے ہیں اور وہی سوچ انسان کے گھر کے محول محلے اور انسان کی شخصیت پر اثر رکھتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ کبھی بھی برا نہ سوچو کیونکہ انسان کی بری سوچ انسان کی شخصیت پر نہیں بلکہ انسان کے گھر اور آس پاس کے لوگوں پر برا اثر رکھتی ہے اور خصوصاً ان بچوں کے دماغ پر جو بالک نہیں کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے گناہ کی بات کو دماغ پر حابی نہ کرنا انسان سمجھتا ہے جب تک کوئی کہتا نہیں کچھ کوئی سن نہیں سکتا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بولنا تو صرف بات کو واضح کرتا ہے بات کو جنم نہیں دیتا اللہ نے انسان کے دماغ میں ایسی طاقت عطا کی ہے جو کسی کے بھی دماغ کے چلتے ہوئے خیالات کو معلوم کر سکتے ہیں تو اس نے کہا یا علی اس وقت طاقت کو کیسے بڑھا جا سکتا ہے ہر کسی کے خیالات کو کیسے سمجھا جائے تو امام علیہ علیہ السلام نے فرمایا یہ طاقت تقوی پرحزگائی سے بڑھتی ہے یاد رکھنا اپنے نفس کو پاک رکھو اور جتنا ہو سکے حاضر دماغی سے کام لو اور لوگوں کے احساسات اور جذبات پر گورو فکر کرو اللہ کی مخلوق کے درد کو اپنا درد سمجھو اور جب بھی کسی انسان کو دیکھو یا علیمو یا کلیمو پڑھ کر پھر دیکھو جب یہ اس اصاف تمہارے وجود میں پائے جائیں گے تو تمہارے دماغ کی طاقت جس سے دوسروں کو خیالات تم جان سکتے ہو بڑھ جائے گی ہمارے چینل اسلامی ڈیلی میل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں